بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا الا رحمت اللہ العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آس مسلم ٹیچر میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کے جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذوان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے اس سے پہلے بھی میں نے دو وظائف بتایا ہیں اور سورہ ابراہیم کے حوالے سے سورہ میں نے جسے آپ کو پہلے بتایا ہے دوسری ویڈیوز کے اندر کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیتیں رکھی ہیں ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ اس سے بہت سے مسائل کا اس میں حل مل جاتا ہے تو اسی طرح میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں سورہ ابراہیم کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں بھی پڑھا ہے اور یہ لکھا ہوا دیکھ بھی رہے کہ دشمن اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہو اور معلوم ہو آپ کا کون سا دشمن ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں گھر میں پریشانی ہو تو اس دشمن کو مقہور اور مغلوب کرنے کا اور اس کو راستے سے جو ہٹانے کا زبردست عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک بار تسلی سے آپ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کا دشمن جو آپ کا برا چاہ رہا ہوگا وہ بالکل اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے گا اور مقلوب بھی ہو جائے گا اور مقہور بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نامراد بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں سورہ ابراہیم یہ سپارہ نمبر تیرہ میں موجود ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور یہ آپ نے کرنا ہے سورہ ابراہیم روزانہ ٹھیک ہے روزانہ سات مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے روزانہ کسی بھی وقت کوئی بھی ٹائم مقتصد کر لیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ اشاہ کے بعد کسی نماز کی بات پڑھنا ہے بلکہ روزانہ سات مرتبہ پڑھنی ہے چونکہ تھوڑی سی لمبی ہے یہ صورت اس لئے آپ کوئی سا آرام جو آپ کو دو سے تین گھنٹے جو آپ کو مل سکیں اس میں سورہ ابراہیم آپ نے روزانہ سات مرتبہ خود پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور گھر کے افراد میں سے کوئی پڑھے کسی بچے کو باہر سے بلوا کے نہ پڑھائیں ٹھیک ہے تو یہ میں ایک تاقید کر رہوں آپ لوگوں کو تو روزانہ سات مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل آپ لوگ اکیس دن تک مسلسل جاری رکھیں ٹھیک ہے اکیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بہت مختصر سا مجرب اور نہایت پاورفل وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم اور فضل سے جو بھی دشمن آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہو آپ کے راستوں میں رکاوٹیں بنتا ہو اکیس دن کے اندر وہ مغلوب ہو جائے گا اور نامراد ہو کر آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس صورت کے ذریعے سے اس کے راستے میں رکاوٹیں اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بڑا زبردست نہایت مجرب وظیفہ ہے بہت سے لوگوں کا یہ مجھے سوال بھی آئے تھا جو فیس بک پہ مجھے میسیجز بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے ہمیں کوئی رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے ان کے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کو تکلیف دیتا ہے راستے میں رکاوٹیں بن جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے سوچا کیونکہ ایک مجرب وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے جس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو سکے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس وظیفے سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے تو دیجئے آج کے اس وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے اپنی خاص دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور پڑوسی کا حقوق کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ